اس سمیں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کرنال میں اور کس طرح سے اندری سائیڈ میں یمنا کنارے کے لگتے تقریباً دو درجن بر گاؤں میں کس طرح سے بار آ چکی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یہاں پر گاؤں میں جانے کا راستہ ہے لیکن پندرہ سے بیس گاؤں کا سمپرک جو ہے ٹوٹ چکا ہے گاؤں رندولی نگلی اس سمیں ہم موجود ہیں پول پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک پول ہوتا تھا جو پہلے دکھائی دیتا تھ لیکن دس دس فٹ سے اوپر پانی جو ہے کس طرح سے یہاں سے بہتا ہوا نظر آ رہا ہے پانی کا بہاو اتنا زیادہ تیج ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرشاسن نے دعوے ضرور کیے تھے کہ سبھی طرح کے انتظام کیے جائیں گے رات کی کسٹی یہاں پر آئی ہوئی ہے میڈیکل ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے لیکن کسٹی والے جناب جو چالک ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں جس قارن ابھی تک وہاں پر ساہتہ نہیں پہنچ پائی ہے گاؤں کے لوگوں سے سم سمپرگ نہیں سادھ آ گیا ہے جو ڈوکٹرز کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے نرسس پہنچی ہے ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ رات سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن کسی طرح کی کوئی سوویدہ ابھی تک یہاں پر نہیں ہو پائی ہے آپ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں گاؤں کے لوگوں سے ہی جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کتنے گاؤں کا سمپرگ ٹوٹ چکا ہے اور ساہیتہ ابھی تک کیوں نہیں مل پائی ہے گاؤں کے لوگوں کو سر جی پرساسن کی طرف سے ابھی کوئی سویدہ نہیں ملی ہے جی یہاں پبلک جوہا ہے چھتوں پر بیٹھی ہوئی اپنے اور ان کی کھانے پینے کی کوئی بیوستہ نہیں ہے جی پسو بھی سارے گھاس بغیرہ کے لیے تنگ ہیں اور سب پرساسن کا کوئی دھیان نہیں ہے جی اس طرح یہاں پندرہ سوڑا گاؤں ہے جی جو پانی کے اندر ہیں جی اس ٹائم جی پانی کب آیا یہاں پر پانی رات کو آیا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات سے گاؤں کا سمپرک ٹوٹ چکایا ہے ہماری اپیل آپ سبی سے ہے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جیتنے بھی لوگ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پندرہ پندرہ فٹ تک پانی ہے اور پانی کا بہاؤ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں میں کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ گھروں کے اوپر جو ہے چڑے ہوں گے ہماری صرف اپیل آپ سبی سے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کئی نہ کئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرشاسہ نے کل دعوے ضرور کیے تھے کہ ساڑھے سات لاکھ سات لاکھ کیوں سیک پانی چھوڑا گیا ہے سب ہی ٹی میں لگا دی گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ساہتہ پہنچنی چاہیے تھی لیکن ساہتہ نہیں پہنچ پا رہی ہے کستی ضرور آئی ہوئی ہے لیکن کستی کا چالک نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھرگ ہیں رات سے کستی پر بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ساہتہ نہیں پہنچی آپ بتائیں گاؤں میں جانا ہے آپ نے گاؤں میں جانا ہے تو آیا نہیں ڈرائیور کوئی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ڈرائیور کوئی نہ چلانا کوئی تیل پڑ گیا اور تیلی بھی جائے لیا اور پیپی بھی جائے لیا تیلی بھی کلیر ہے تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پرشاسن تک یہ خبر پہنچے کہ آخر کار چوبیس گھنٹے یہ پریشانی رہنے والی ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں اگر یہ تمام سکھ سویدائیں گاؤں کے لوگوں پر نہیں پہنچی تو آخر کار اس چیز کا فیدہ ہی کیا ہوگا ڈاکٹروں کی ٹیم سے بھی ہم آپ کو پیچھے ملوائیں گے ڈاکٹروں کی ٹیم نرسیس یہاں پر پہنچی ہوئی ہے رات سے وہ یہاں پر ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ گاؤں میں نہیں جا پا رہی ہیں کیونکہ کستی ضرور ہے کستی کا چالک نہیں ہے ادھیکاری یہاں پر کوئی نہیں ہے پٹواری صاحب گھوم رہے ہیں لیکن ان کے بھی ہاتھ کھالی ہیں کہ آخر کار چب تک کستی کا چالک نہیں آئے گا تو کہاں پر دوائیاں اور دوسرے سنسادن وہاں تک پہنچائے جا سکیں گے کیسے تقریباً دس سے بارہ گاؤں کا سمپرک جو ہے یہاں پر ٹوٹا ہے اور دوسری جگہوں پر باڑ آنے سے ہر سال یہاں پر اسی طرح کا حال دیکھا جاتا ہے ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے گاؤں کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس کہ گاؤں کے لوگ ہیں ان سے بادشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار ابھی تک ان کو سوویدھائیں کیوں نہیں مل پائی ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کونکون سے گاؤں ہیں جو پانی میں ڈوبے ہیں اور ساہیتہ کیوں نہیں پہنچ پائی جگہ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ بہت گاؤں ہیں گاؤں نگلی ہو گیا جتی چھپر ہو گیا سہی چھپر ہو گیا بہت گاؤں ہیں سب ڈوبے پانی کے اس پر اور جی سب چھتوں کے پر کھڑے ہیں ان کو مالے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا اور جی پس وہ کو بھی مالے گاس گوز کچھ نہیں مل رہا جی سب ہیلا چاہ رہے ہیں جی پرساسن کسی تو کل رات کی آئی ہوئی ہے جی اور جی پرساسن چلانے والے ہیں وہ اب تک نہیں پہنچے جی کچھ نہیں پہنچے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا جو آس پاس کہ گاؤں کے لوگ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کی سوویدہ جو ہے سہائیتہ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے آپ دیکھ سکتے کشتی یہاں پر موجود ہے لیکن جو اس کا چالک ہے وہ ابھی تک یہاں پر موجود نہیں ہے جہاں ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یمنا کے پانی کا کہہر جو ہے وہ یہاں پر گاؤں میں نظر آتا ہے کس طریقے سے درجن بھر گاؤں جو ہیں ان کا سمپر کا اپس میں ٹوٹ گیا ہے کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے کہ کشتی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جو ہے ان گاؤں میں جایا جا سکے ہماری آپ لوگوں سے اپیل یہی رہے گی اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر ضرور کیجئے کیونکہ پرشاسن دوارہ کئی بڑے بڑی باتیں ضرور کی گئی کہ لوگوں کو سہولیت جو ہے وہ دی جائے گی ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کیا جائے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں یہاں پر صرف ایک کشتی جو چالک ہے اس کا انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں سے جو ہیں دوسرے گاؤں میں جا سکے اور وہی اگر ڈاکٹرز کی ٹیم کی بات کی جائے جو لوگوں کو دوائیاں پہنچانی ہیں ضروری دوائیاں وہ ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچائی جا پا رہی ہیں کیونکہ جو سمپرک ہے گاؤں کا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ ٹوٹ چکا ہے جس کے چلتے برکشتی کے علاوہ جو ہے کسی بھی طریقے سے لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے کتنا پانی جو ہے یہاں پر بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو جو ہے اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پچھلے سال بھی گر ڈالوی کی نیوز کی ٹیم نے آپ کو دکھایا تھا کس طریقے سے ایسے ہی یہاں پر جو ہے اتنا پانی بھر گیا تھا کہ کافی گاؤں کا سمپرک آپس میں ٹوٹا تھا بھائی اس سال بھی دوبارہ آپ اس میں لائف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یمنا نری کا جو کہر ہے اس کے پانی کا کہر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں درجن بھر سے زیادہ جو گاؤں ہیں ان کا سمپرک آپس میں ٹوٹ گیا ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل یہی رہے گی جتنا زیادہ ہو سکے اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ پرشاسن تک جو ہے یہ خبر پہنچ سکے لوگوں کو سہولیت جو ہے وہ دی جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک جو ہے سڑک تک نہیں یہاں پر دیکھ رہی ہے کیونکہ پانی اتنا زیادہ بھر چکا ہے لوگوں کی فصلے جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں جانے آنے کا رستہ جو ہے وہ نہیں رہا کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں جو کسٹی چالک ہے وہ ابھی تک یہاں پر نہیں آیا ہے لوگ کافی سمجھ سے انتظار کریں یہاں پہ یہ جو کسٹی ہے یہ صبح آئی تھی اور جو پرساسن ہاں ہمارا ہم کو شام کو پتہ چل گیا تھے کہ یہاں باڑ آنے والی ہے اور جب بھی باڑ آتی ہے تو یہ پہلے بول دیتے ہیں کہ باڑ آئی گی تو باڑ آنے سے پہلے یہاں پہ کسٹی نہیں لے کے آتے اور نہ ہی سمجھ پہتے ابھی یہ صبح سے یہاں پہ کھڑی ہے اور کوئی بھی چالک چلانے والا نہیں آیا یہاں پہ کافی گام ہیں جو پانی میں ڈوبے پڑے ہیں اور چھت کے اوپر کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ ہمارے کو کھانے کچھ دیا جائے اور ابھی تک کوئی بھی کسٹی والے یہاں چلانے والا چالک نہیں آیا ابھی تک ڈاکٹروں کی ٹیم بھی نہیں جا پائی اور بہت ساری فصلے جو فصلے ہیں بلکل تحس نیس ہو گئی ہے جو معاوجے کے لیے مانگ کرتی ہے تو سرکار کچھ نہیں دیتی ووٹ مانگنے کے لیے آتی ہے وادے کرتی ہے کہ ہم آپ کو معاوجہ دیں گے تو کوئی معاوجہ نہیں دیا جاتا سن دو آجار آٹھ میں میری بیس اکڑ بلکل تحس نیس ہو گئی تھی اور پٹواری جو تھے وہ یہاں سے لکھ کے لے گئے اور آج تک کوئی بھی ہمارے کو معاوجہ دیں گے پرساسن سے یہ اپیل کریں گی جو لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو کھانے کے لیے راسن دیا جائے اور دوائیاں ڈکٹروں کو وہاں پر پہنچایا جائے اور اور ابھی تک ان کے پاس کوئی صفدہ نہیں پہنچی ہے پرساسن آیا نہیں ابھی تک یہاں یہاں پر کستی ہے جو کھڑی ہے کافی ٹائم سے جیسے کہ میں سر نے بھی کہا جو کشتی کشتی ہے وہ یہاں پر پچھلے کافی سمیں سے کھڑی ہے ایسی صحائتہ کا آخر کیا فائدہ جو سمیں چلتے نہ کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں یہاں پر سر نے یہ بتایا کہ کافی لوگ جو ہے اپنے ہی گھروں کی چھت پر جو ہے بندگ بنے ہوئے ہیں اس سمیں کیونکہ وہ لوگ گھر سے نیچے نہیں اتر سکتے کیونکہ بار کا پانی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے گھروں میں بھر چکا ہے اپنی ہی چھتوں پر رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں سبھی لوگ اور بھائی اگر ڈاکٹرز کی ٹیم کی بات کی جائے وہ یہاں سے جو ہے اس پر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ کشتی یہاں پر کھڑی ہے لیکن اگر اس کے چالک کی بات کی جائے وہ یہاں پر ابھی تک نہیں ہے پرشاسن سے کوئی بھی ادھکاری جو ہے وہ ابھی تک یہاں پر لوگوں کی سدھ لینے کے لیے نہیں پہنچا ہے صبح سے یہاں پر کشتی ضرور کھڑی ہے لیکن اس کا چالک نہیں ہے کل سے شام سے یہاں پر باہر آئی ہوئی ہے جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ کچھ ہی نے alert انہیں جو ہے aware نہیں کیا گیا لوگ اپنے گھروں میں بندک بنے ہوئے ہیں ہماری آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ پرشاسنے کا دھکاریوں تک یہ خبر پہن سکے ہماری آواز پہن سکے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا یہاں پر کڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے اگر بھاو کی بات کی جائے وہ بھی اپنے آپ میں کافی زیادہ تیج ہے اور یہاں سے بینہ کشتی کے جانا بلکل بھی جو ہے possible نہیں ہے بلکل بھی کوئی اثار نہیں ہے کہ بینہ کشتی کے کوئی ہاں سے جا سکے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ بھی صبح سے یہاں پر ہے لیکن اپنے آپ میں ایک ہی سوال ہے کہ آخر جب تک کشتی کا چالک نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی جو ہے اسے پار کر کر باقی گاؤں میں کیسے پہنچ پائے گا تو ہماری آپ لوگوں سے بار بار یہی اپیل ہے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا آپ نے سبھی واتس ایپ گروپس میں سبھی فیس بک گروپس میں کیونکہ پرشاسنی کا دھکاریوں تک یہ خبر پہنچنا بہت ہی زیادہ ضروری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی جو گاؤں کے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں کس طریقے سے ان کے آلموسٹ گوڑوں تک جو ہے پانی یہاں پر بھرا ہوا اور کیول یہی نہیں اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی ہاں سے آگے بڑھیں گے اسی طریقے سے پانی کی جو بھاو ہے وہ تو بڑھی رہے لیکن ساتھی ساتھ گہرائی جو ہے وہ بھی اپنے آپ میں بڑھ رہی ہے جس کے جلتے لوگ یہاں سے آگے جو ہے جا نہیں پا رہے ہیں بار بار ہم آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہیں وہ لوگوں تک دوائیاں پہنچانا ضرور چاہتی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بارہ گاؤں جو ہیں ان سے زیادہ گاؤں کی جو ہے سمپر کا اپس میں ٹوٹ گیا ہے تو ان کو دوائیاں پہنچانا راشن پہنچانے کے لیے یہاں پر لوگ پہنچے ضرور ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ اگر کشتی کا چالک یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ لوگ کیسے جو ہیں وہاں تک جا پائیں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گے ویڈیو کو شیئر ضرور کی جائے گا تاکہ پرشاستنے کا ادھیکاریوں تک کی خبر پہنچے اور سمیں رہتے جو ہے لوگوں کی سہائیتہ جو ہے وہ یہاں پر ضرور کی جائے تو جیسا کہ میری سیوگی نے آپ کو بتایا کس طریقے سے جہاں کل اچھ ادھیکاریوں دوارہ وعدے تو کیے جا رہے تھے کہ جو الیٹ کر دیا گیا ہے فلڈ کو لے کر لیکن ابھی تک کوئی بھی پکتہ انتظام ہوتے ہیں آپ پر نظر نہیں آ رہے ہیں حالانکہ جو سواستے ویبھاگ ہے ان کی پوری ٹیم جو ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ رات کے دس بجے تک ساڑھے دس بجے تک بھی وہ یہی پر تھے لیکن اندر اگر بات کی جائے تو آگے کی جتنے بھی دس سے بارہ گاؤں ہیں ان سے کہیں نہ کہیں سمپرک پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے ان سے سمپرک نہیں کیا جارہا اس کا ریزن یہی ہے کہ جو کشتی ہے وہ تو موجود ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے ابھی تک کوئی بھی چالک یہاں پر نہیں آیا ہے اپنے آپ میں ہی ایک بار پھر سے بہت بڑی لاپروائی ضرور ہے جہاں ادھکاری کل بہت بڑے بڑے دعوے تو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے سواستے ویبھاگ ہو یا پھر جتنے بھی پولیس ادھکاری ہیں سب کو جو ہے الیٹ کر دیا گیا ہے پولیس کو الیٹ کر دیا گیا ہے لیکن اگر بات کی جائے سوویدھاؤں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کشتی تو موجود ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے جہاں پر ساڑے چھے سے سات لاکھ کیوں سے پانی چھوڑا گیا جس کی وجہ سے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں کافی زیادہ پانی بھڑ چکا ہے خطرہ منڈراتے ہوئے نظر آ رہا ہے کچھ لوگوں سے بھی ہم بات چک کرنا چاہیں گے جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ابھی تک کوئی بھی کشتی چلانے کے لیے آپ نے نہیں ہے ہاں جی رات سے کشتی آئی ہوئے جی یہاں پر پانی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی پرساسن کے طرف سے سنائی نہیں ہو رہی آئے سال کا یہی کام ہے جی لوگ پریشان ہے پسو پریشان ہے جی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی خیتوں کو نہ تو مواجی ملتا ہے نہ پسو کو ٹائم پہ کھانا پینا ملتا ہے نہ انسان کو ملتا ہے یہاں پہ کوئی بھی دیکھ رہے ہیں آئے سال بنتری جی آتا ہے بوٹ لے گا چل جاتا ہے یہ ہمارا پول بننا گا جی انچا آج تک نہیں بنا آئے پلان یہی بات ہوتی ہے پول انچا ہوگا اگر پول انچا ہو تو اتنا پانی بہاو نہ ہو جی ہمارے تو یہی اپیل ہے پرساسن کو ٹائم پہ آکے سمیہ پہ دوائیاں دی جائیں اور یہ چالک جو ہے اس کا چالک کو بھیجائے سر میں ایک بار آپ سے پوچھنا چاہوں گی آگے جو ہے کتنے گاؤں کون کون سے گاؤں پڑتے ہیں اور کتنے گاؤں سے جو ہے سمپرک ٹوٹ چکا ہے آگے پندرہ سولہ گاؤں ہیں نگلی حلوانہ کمالپور نبی آباد جبتی چھپرا سیہ چھپرا بہت گاؤں ہیں جی جو سارے پانی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور فسلے ساری خراب ہو چکی ہیں پس ہوئی بہت پریشان ہے اور انسان بھی ان کو کھانے پینے کی کوئی ویباستہ نہیں ہے وہ چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کی بیٹ میں بیٹھے ہیں پرساسن کی طرف سے کوئی سویدہ نہیں میر رہی ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہوئی ہے وہ بی پٹڑی پر بیٹھے ہوئی ہے اور جانے کے لیے کوئی نہیں ہے کستی آئی ہوئی ہے پر اس کا ڈرائیور نہیں آیا اور کوئی بھی سویدہ نہیں میر رہی ہے بہت تنگ ہو رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں کافی زیادہ پریشان ضرور نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم صرف سٹارٹنگ میں کھڑے ہیں تو پانی ہمارے گھٹنوں تک آ چکا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پانی کی ڈیپٹ ہے پانی کی جو لیول ہے وہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ اوچا ہے تو ہماری اب سبی سے اپیل ہے خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں خطرہ ضرور منڈراتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں ہر سال یہ جو آپدہ ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے جہاں پشلی بار بھی اسی طریقے سے ساڑھ چھے سات لاکھ جو ہے کیوں سے ایک پانی چھوڑا گیا تھا اس بار بھی جو ہے اتنا پانی چھوڑا گیا ہے تمہارے اب سبی سے اپیل ہے خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو بھی لوگ آگے فسے ہوئے ہیں جن تک راشن پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے میڈیسنز نہیں پہنچ پا رہی ہیں ان سبی سے ان سبی تک جو ہے یہ ساری سوویدھائیں پہنچ پائیں وہ اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے بندھک بن چکے ہیں سواستے ویبھاک کی ٹیم یہاں موجود تو ہے لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ آخر کار وہ اندر جائیں کیسے اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا سوال ان سب ہی پرساشنک ادھکاریوں کے لیے جو بڑے بڑے دعوے تو ضرور کر رہے تھے کہ ہر طریقے کی انتظام کیے جائیں گے لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات کی کشتی ہے لیکن کوئی چالک نہیں تو ہماری اب سبی سے اپیل ہے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اپنے ہر واتسپ گروپ میں اپنے ہر فیس بک گروپ میں اس خبر کو شیئر ضرور کیجے گا کیونکہ آگے جو لوگ فسے ہوئے اپنے آپ میں ہی اپنے گھر کے اندر اپنی چھتوں کے اوپر جو ہے بندک بن کر رہے گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی چالک کو یہاں پر نہیں بھیجا گیا ہے اور آج پاس کے چتے بھی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی جو پرساشنک ادھکاری ہے ابھی تک ان کا کوئی جو ہے سوطھ لینے نہیں آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجے گا اور آگے بھی جو سواستے ویباق کی ٹیم ہیں ان سے بھی ہمیں ایک بار بات چیز ضرور کروائیں گے اب لوگ کی ان سے بھی جانیں گے کہ آخرکار وہ کب سے یہاں پر موجود ہیں تو اس سمعے اب تصویریں دیکھ رہے تھے کرنال کے اندری کے یمنا کنارے لگتے ان گاؤں کی جہاں پر بلکل بارش کا جو پانی تھا جو پیچھے پاڑوں میں بارش ہو رہی ہے ہتنی کن بیرات سے تو تقریباً سات لاکھ کی اسی پانی چھوڑا گیا تھا وہ آج سبے ہی کرنال کے اندری کے یمنا کنارے لگتے سبھی گاؤں میں پہنچنا شروع ہو چکا تھا اور تقریباً پندرہ گاؤں تو یہی پر ہیں جن سے سمپرک ٹوٹ چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میرے ٹھوڑ کی طرف جائیں چوگاما کی طرف جائیں تو ایسے کئی جگہ ہیں تقریباً بائیس سے تیس گاؤں میں پانی گس چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرشاسن نے کل دعوے جرور کیے تھے کہ سمیں رہتے سوویدائیں جرور پہنچیں گی ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر رات سے پہنچی ہوئی ہیں پانچ نرسیس یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں ڈاکٹرز یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ کسٹی یہاں پر رات کی آئی ہوئی ہے سووے کے تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اگر کسٹی کا چالک سووے یہاں پر آ جاتا تو شاید ڈاکٹرز کی ٹیم کم سے کم جا کر اندر اگر کوئی سخص بیمار ہے یا کسی کو کوئی ضرورت ہے تو کم سے کم ان کا حال چال جانا جا سکتا تھا کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلی بار ہم بھی کسٹی کے مادنم سے ہی گاؤں کے اندر پہنچے تھے اور گاؤں کے لوگوں سے ہم نے بادشیت کی تھی لیکن ابھی تک کسٹی یہاں پر ضرور ہے لیکن کسٹی کا چالک یہاں پر نہیں پہنچا ہے سوال بڑا گمبیر ہے کہ پرشاستان کو پتا تھا کہ شوپے تک یہاں پر جو لاکھوں کیوسک پانی جو ہتنی کن بیراج سے ہی امنہ نگر سے چھوڑا گیا تھا وہ آج شوپے تک یہاں پر پہنچ جائے گا اور دس سے پندرہ گاؤں جو ہے اسی پول کے آس پاس جو ڈوبے ہوئے ہیں ان تک کم سے کم کوئی ساہتہ پہنچا ہی جا سکتی ہے ان تک پہنچا جا سکتا ہے کسی نے کوئی کام سے جانا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس طرح میں آپ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک شمشان گاٹ ہے گاؤں رندولی کا یہاں پر کل ایک یوک کی بھی بتائی جا رہی ہے یہ ڈیتھ ہو گئی تھی اور پریوار کے لوگ اب سوبے آ کر یہاں پر اس کے فول چکر لے کر گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک بجرگ بھی ہے کس طرح سے کسٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے گاؤں جانا ہے لیکن وہاں پر ابھی تک کوئی سوویدہ نہیں پہنچ پا رہی ہے سوال صرف یہی ہے کہ کسٹی کا چالک جرور آنا چاہیے یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اندر کی طرف لے کر چلیں گے اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر ضرور کریں اسے ہمیں لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس خبر کو ضرور شیئر کیجئے گا سوال صرف ہمارا یہ ہے کہ پرشاسن تک سوبیدہ ضرور پہنچ سکے اسے ہمیں پولیس کے عدیقاری بھی ہیں ان سے بھی باتشت کریں گے آگے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے ان سے بھی ہم باتشت کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل رات سے پولیس کے عدیقاری یہاں پر ہیں پدم سنگھ جی ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر کب یہاں پر پانی کافی زیادہ آیا اور کتنے گاؤں سے سمپر ٹوٹ چکا ہے رات سے آیا جی رات سے زیادہ آیا جی اور SPDC اور اپنے سارے SDM صاحب اندری سے سب ہی ہیں ہی تھے ابھی صبح پانچ بجے گئے ہیں سر کشتی کا چالک کیوں نہیں آیا کشتی کا چالک نہیں آیا بات ہوئی آپ کے بس آئے گا جی ابھی کرایا پان جس سے کشتی آگی تھی رات کو چالک نہیں آیا اور ادھر گردو آرہا جی اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں کرنال کے اندری یمنا کنارے کے لگتے تقریباً درجن بھر گاؤں ایسے ہیں جو یہاں پر پانی میں ڈوب چکے ہیں حالانکہ 22 گاؤں پر جو ہے یہ خطرہ منڈرہ رہا ہے سوال بڑا گمبیر ہے اگر سمیں رہتے سوویدہ ملنی چاہیے اگر سمیں رہتے سوویدہ مل جاتی تو شاید یہ لوگوں کو پریشانی نا جہل نہیں پڑتی حالانکہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہر سال اسی طرح سے چبی اوپر جتنے کیسمنٹ شیریہ ہیں پہاڑوں میں بارش ہوتی ہے تو یہ ان گاؤں میں بارڈ کا خطرہ جرور منڈراتا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پچھلی بار کسٹی سمیں سے پہنچ گئی تھی اور تاکہ لوگوں تک سہتہ سمیں رہتے پہنچا دی گئی تھی لیکن اب آپ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے رندولی اور نگلی گاؤں کا جو پل ہے جو پیچھے بلکل ڈوب چکا ہے کسٹی یہاں پر رات کی پہنچی ہوئی ہے لیکن اس کے جو ڈرائیور ہیں چالک ہیں وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچ پائے ہیں ڈوکٹرز کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور ہماری صرف اپیل ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں ڈوکٹرز کی ٹیم سے بھی بات سکت کرنے کی کوشش کریں گے دوائیاں لے کر رات سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک میں اندر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ کسٹی کا چالک نہیں ہے ہماری صرف اپیل پرشاشن تک ہے اگر سمیں رہتے ہیں ان سوویداؤں کا لا بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچا تو آخر کار اس چیز کا فیدہ کیا ہوگا اور ہماری اپیل کرنال کے ہر ایک کچھ سکتی ہے جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر جرور کیجئے گا تاکہ پرشاشنی کا عدکاری جو سمیں رہتے سوستی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں حالانکہ سووے ان کا کہنا ہے کہ پانچ میں تک یہاں پر عدکاری یہاں پر پہنچے ہوئے تھے لیکن سمیں رہتے ہیں اگر سوویداؤں نہیں مل پائیں گے تو سوویداؤں کا فیدہ ہی کیا ہوگا کسی اگر سمیں یہاں پر چالک یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو ڈوکٹرز کی جو ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں ان کو گاؤں کے اندر بھیجا جا سکتا ہے حالانکہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چوبیس گھنٹے بعد جو پانی کا لیول ہے وہ تو کم ہوتا ہی نیجر آئے گا لیکن ہماری صرف اپیل پرشاہ سن تک ہے اور آپ کرنال کے سب ہی اس سکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر کرے اور پرشاہ سن تک ان کی جو آواز ہے وہ پہنچنی چاہیے سمیں آپ جڑے رہی ہیں ہمارے سو تو آگے ہم ڈوکٹرز کی ٹیم سے بھی بات ست کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو لائیو تصویروں میں دکھایا کس طریقے سے جہاں ساڑے چھے سے سات لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا جس کی وجہ سے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں خطرہ مند آتے ہوئے نظر ضرور آ رہا ہے جہاں کل کرنال کے اپیوک دوارہ بہت بڑے بڑے دعوے تو ضرور کیے گئے تھے کہ ہر چیز کا دھیان رکھا جائے گا چاہے وہ میڈیکل سرویسز ہو چاہے وہ کوئی بھی اور چیز ہو بولش کو الیٹ کیا جائے گا لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ ابھی تک کوئی بھی کشتی چالک نہیں آیا ہے آگے کے جتنے بھی دس سے بارہ گاؤں ہیں ان سے کہیں نہ کہیں سمپرک ٹوٹ چکا ہے اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات اور بہت بڑا سوال ضرور ہے ان پرشاسنک ادھکاریوں سے جنہوں نے کل بہت ہی بڑے بڑے دعوے کیے تھے لوگوں سے اندر سمپرک ٹوٹ چکا ہے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں بیجی جا سکتی ہے میڈیکل سروسز انہیں جو ہے ایویلیبل نہیں کروائی جا سکتی ہے میڈیکل ٹیم حالانکہ یہاں پر کمپلیٹ پہنچی ہوئی ہے رات سے ہی ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے جی مام کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کب سے یہاں پر آئے ہیں اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے سٹاف کے ہمارے دو دن سے یہیں پہ ہی ہیں تو ان سے ہم سارا سمپر کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا ان کو کھانے کے لیے کیا سروسز دے کیا کیا میڈیسین وغیرہ تو ہم یہیں پہ سبے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کتنا پانی آیا ہوئے سارا کچھ نرس چکا ہے تو اس میں اب دیکھتے ہیں سرکار کا بھی کیا رول ہے لیکن آپ لوگ اندر نہیں جا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے کہنا کہ جو اندر لوگ ہیں انہیں کافی زیادہ پرابلم ضرور ہو رہے ہوں گے اگر کسی کو ہیل سروسز چاہیے بھی ہوں گی تو آپ شاید پروائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس پہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس میں اب دیکھتے ہیں ہمارے سموز آپ بھی آئیں گے ابھی تھوڑ دیر میں تو اس میں کیا کرتے ہیں ابھی اب بوٹنگ وغیرہ کہ آپ سے جیسے بھی ہوگا تو اس کے ہم اندر جائیں گے اور اندر جا کے ان کو جو بھی کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی ہم ان کے سن کے اپنا ان کے سلوک تو کیا کچھ ریزن ہے یہ تو پانی کا اتنا زیادہ فلو ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہے کوئی بوٹنگ کے لیے بھی کوئی بھی نہیں ہے بچھے چلانے کے لیے تو دیکھتے ہیں ابھی سرپنس آپ سے بات کریں گے جیسے ہوگا جی میم آپ کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گی سرکار سے سرکار سے یہ ہی 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 اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو بھی پروپ پروپلم آ رہی ہے پبلک کو ان کی پوری ہلپ کری جائے ہماری ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ٹیم یہاں کل سے بیٹھی ہے اس سے پہلے بھی یہاں پہ جائے جائے کر کے گئے کہ کوئی پانی نہ آ جائے جیسا پتہ لگ رہا تھا کہ پانی کب ہو رہا ہے جیسے کل پہلی بہت کم تھا لیکن رات زیادہ آ چکا ہے ہم لوگ بیٹھے ہیں پر ہمارا اندر جانے کا کوئی سادن ار لیبل نہیں ہے تو سرکار سے یہی کہنا چاہیں گے کہ یہاں جتنے بھی آپ پروائیڈ کروا سکتے ہیں وہ کروائے کسٹیاں چلائی جائے کسٹیوں سے ہی جائے جا سکتا ہے وہاں نہ گاڑی جا سکتی ہے نہ ہماری سکوٹی وغیرہ کچھ بھی اندر جانے کے نئے نہیں ہے تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ رات سے دو دن سے یہی پر بیٹھے ہیں لیکن اندر جانے کے لئے کوئی بھی سادن ایویلیبل نہیں ہے تو ہماری اب سبھی سے اپیل ہے جوڑ کر اپیل ہے کہ اپنے ہر واتسپ گروپ میں اپنے ہر فیس بوک گروپ میں اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اندر فسے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک جو ہے میڈیکل سرویسز پہنچ پائیں کھانے بینے کی چیزیں پہنچ پائیں جو لوگ اپنے گھر کے ہی اندر بندھک بن چکے ہیں ان تک جو ہے یہ سرویسز پہنچ پائیں کیونکہ جہاں کل کرنال کے اوبیوک دوارہ فلڈ کو لے کر کافی زیادہ دعوے کیے گئے تھے کافی زیادہ وادے کیے گئے تھے کہ ہر چیز کا بہت اچھے سے دھیان رکھا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گمبیر سوال ضرور ہے کہ آخر کب جو ہے ان تک یہ سرویسز پہنچ پائیں گی آگے کی باتچیت جو ہے میری سہیوگی ارپشی کرے گی تو جیسا کی میری سہیوگی نے آپ کو بتایا اپنے آپ میں جہاں پریشانیوں کہ اگر بات کی جائے کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی گھروں میں بندگ بنے ہوئے ہیں اپنے ہی گھروں کی چھت پر ہینے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے گھروں کے اندر اس طریقے سے پانی بھر گیا ہے کہ وہ لوگ نہ تو نیچے آ سکتے ہیں اور نہ ہی کئی باہر جا سکتے ہیں اور اس میں سے کئی لوگ ایسے بیج شاید کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا جو ہے انہیں کرنا پڑ رہا ہے میڈیکل سرویسز کی بات کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل جو ٹیم یہاں پر آئی ہے پروپر میڈیسنز ان کے دوارہ جو ہے لائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے سہولیت دی جا سکیں لیکن کیونکہ یہاں پر کوئی کشتی چالک نہیں ہے تو کل سے جو یہاں پر میڈیکل ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں لیکن گاؤ پار جو ہے جا نہیں پا رہے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے اپیل یہی کرنا چاہیں گے ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ پریشان تک یہ ویڈیو پہنچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس طریقے سے درجن بھر گاؤ جن کا آپس میں سمپرک ٹوٹا ہوا ہے کیولے کشتی کے مادیم سے جو ہے ایک گاؤ سے دوسرے گاؤ میں جایا جا سکتا ہے اگر اس کشتی کا چالک بھی یہاں پر نہیں ہوگا تو اپنے آپ میں کافی لوگوں کو جو ہے اس کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا میڈیکل ٹیم سے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے ایک بار ہم جاننا چاہیں گے اسے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کب سے آپ لوگ یہاں پر انتظار کرنے ہیں ساری میڈیکل ٹیم کل سے ہی یہاں پر ایویلیبل ہے دوائیوں کے ساتھ مگر گاؤں کی طرف جانے کے لیے کوئی سادن نہیں ہے نہ وہاں پیدل جائے جا سکتا ہے نہ گاڑیوں سے جائے جا سکتا ہے نہ یہاں کوئی کشتی چالک ہے نہ کوئی اور سویدہ ہے جس کے جریہ جا کے لوگوں کی مدد کی جاسکے وہاں پر اگر کچھ آپ پر شاہسن سے اپیل چلیے پر شاہسن سے اپیل یہی ہے کہ سویدھائیں پردان کری جائیں کشتی چالک کیا کشتی ہمیں ملے تاکہ ہم بھی اندر جاگر لوگوں کی مجبوری ہے جن کی ان کی سیوہ کرتے ہیں ان کو دوائیہ پوچاسکے سر نے بھی کہا پر شاہسن سے ہم لوگ بھی یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جل سے جل ان کو سویدھائی ضرور دی جائیں کیونکہ ایسی سہائیتہ کا آخر کیا ہی فائدہ ہے جو سمیں چلتے نہ کی جائے اپنے آپ میں لوگوں کی پریشانیوں کی بات کی جائے کافی بار سرکار دوارا یا پر شاہسن دوارا جو ہے دعوے کیے جاتے ہیں کہ سمیں چلتے جو ہے لوگوں کو سہولیت دی جائے گی جیسی پریشانیوں کا جو سامنا ہے وہ انہیں نہیں کرنا پڑے گا لیکن ہم نے آپ کو لائی پسیلوں میں دکھایا کس طریقے سے اتنا پانی جو ہے وہ یہاں پر بھر چکا ہے پیدل یا کسی بھی ویکل پر جانا جو ہے وہاں سے پوسیبل نہیں ہے کشتی کے مادیم سے ہی ایک گاہو سے دوسرے گاہو میں جایا جا سکتا ہے اور جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ صوبہ سے کشتی یہاں پر کھڑی ضرور ہے لیکن اگر اس کے چالک کی بات کی جائے تو کوئی کشتی چالک یہاں پر نہیں ہے کیا صرف کھانا پورتی کے لیے ہی یہاں پر کشتی کو جو ہے لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی سوال نہ اٹھائے جائے لیکن جب تک اس میں کشتی چالک نہیں آئے گا کس طرح کی سہولیت جو ہے لوگوں کو دی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میڈیکل ٹیم یہاں پر آئی ہے ان کے دوارہ ساری میڈیسنز جو ہیں وہ لائی ضرور گئی ہے گاڑی یہاں پر بھر بھری ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو سب ہی ضروری جو ضرورتیں ہیں ان کی وہ پوری کی جا سکے لیکن اگر اس طریقے سے جو ہے وہاں وہ پار کر کر جا ہی نہیں پائیں گے تو آخر کار کیسے وہ لوگوں کی مدد کر پائیں گے ہماری آپ لوگوں سے بار بار یہی اپیل ہے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ صبح سے یہ لوگ بھی جو ہے ویٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک یہ دوسری پار نہیں جا پارے ہیں کچھ اور لوگوں سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے صرف کیا کچھ کہنا چاہیں گے کب سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہاں آپ نے جانا ہے آج صبح سے گھڑے ہیں جی ہاں پر میں نے کوئی بھی جانے گا راستہ نہیں آئے نہ کوئی سرکار کی طرف سے پرسابن کی طرف سے کوئی اندیکھ ہو رہے جی ہاں پر کسٹی آئے نہ کوئی چالک ہے جی ہاں پر کسٹی کھڑی ضرور ہے پر اس کی کوئی سویدھ نہیں ہے چالک کی کوئی سرکار نے دعوے کیے دے بھی بڑھ بڑھائیں ہم آنے جانے کی سویدھا کریں گے کوئی بھی سرکار مالے یہاں پر دعوے ضرور کرتی ہے ووٹ کے اس ٹیم آتی ہے جی ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں پر بعد میں اندیکھ کر دیتے ہیں سب دس بارہ لوگ آئے باد کچھ پیٹ آکٹروں کی ٹیم جسے اپنا گریب مجبور آدمی کو مددوائیاں دے سکے جی جی ایسا کہ آپ نے دیکھا لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ پرشاسن تک کی آواز پہنچ سکے تاکہ جلد سے جلد جو ہے یہاں پر کشتی چالک کو بھیجا جائے تاکہ جتنے بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے وہ نہ کرنا پڑے جلد سے جلد جو ڈاکٹرز کی ٹیم جو یہاں پر موجود ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے ایک بری پھر سے میں آپ کو آگے کی تصویریں ضرور دکھانا چاہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے سب ہی گاؤں کا سمپرک جو ہے آپس میں ٹوٹ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے ساری جگہ جو ہے پانی بھرا ہوا ہے اپنے آپ میں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ ہی رہا ہے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹرز کی ٹیم جو کل سے یہاں پر موجود ہے تاکہ لوگوں کو سہولیت پہنچائی جا سکے لوگوں کے لئے ضروری دوائیاں ہیں وہ ان تک پہنچائی جا سکے لیکن وہ بھی جو ہے ابھی تک لوگوں تک پہنچائی نہیں جا پار رہی ہے کیونکہ یہاں پر کشتی تو ضرور کھڑی ہے لیکن کشتی چالک جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ہم آپ سے بار بار یہی اپیل کرنا چاہیں گے کیونکہ پرشان تک ویڈیو پہنچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ کس طریقے سے دعوے ضرور کیے گئے تھے کہ لوگوں کو سہولیت دی جائے گی کسی بھی طرح پرشانیوں کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ خانہ ٹیم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن ان کو بہت تک پہنچانے کے لئے کوئی زریعہ نہیں ہے درجن بھر گاؤ جو ہے ان کا سمپرک اپس میں ٹوٹا ہوا ہے کیول پانی بھرا ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے ہی گھروں کی چھت پر بندگ بنے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بار بار ہماری ایئی ایس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیا جگہ تاکہ جلد سے جلد پرشان سندھ